بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایٹ کلاس انگلیش کا جو پیپر ہے اس کا سی جو ہے وہ ہمارے پاس تھرڈ وریعن ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پھر جی پہلا آم سکیوز جو ہے اس میں دیا گیا ہے کہ آپ نے ٹریفتھاؤنگ جو ہے اس کو ڈنٹیفائی کرنا ہے تو ٹریفتھاؤنگ جو ہے اس کو ڈنٹیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو تینس ہے وہ اید اید آدہ بیوٹیفول تاشکنٹ تاور اس لکیٹیڈ این ازبکستان تو یہ ہمار جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو ہمارے پاس جو پہلا ایم سی کی ہوئی ہے وہ ہے جی دا بیوٹیفل تاسکن ٹاور اس لکیٹڈ ان اسبکستان تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سی جواب جو ہے وہ درست ہے ٹاور اس کے بعد دوسرا ایم سی کی ہوئی ہے جی اجکٹیو آپ نے برانا ہے جی اویس ہے یہ پھر ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے تو اس کا بی جواب درست ہے اویڈینٹ تیسرا ہمارے پاس ہے جی آپ نے جو ہے وہ ریفلیکسیو پرانون جو ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ اس ٹنس میں کون سا صحیح جو ہے وہ ریفلیکسیو پرانون استعمال ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس اے ہی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جی دے مینیج دیم سیلوز ویل ان دا کرائیسیز اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ہے ایم سی کی ہوئی جی ایڈینٹیفائی در سنٹینس وی تا آہ کوریکٹ یوز اف انکاؤنٹیبل تو انکاؤنٹیبل ناؤن جو ہے اس کو ہم ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس میں استعمال ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے do not waste your time جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں ہیں جی کہ ہم نے figure speech جو ہے اس کو دیکھنا کہ کون سا استعمال ہوا ہے your phone is a million year olds تو اس میں ہمارے پاس جو ہے جو correct answer ہے جی پانچویں کا وہ ہے جی یہ hyper ball اس کے بعد ہمارے پاس what is the meaning of giving proverb stitch in time save nine یہ پھر repeat ہو گیا جی ہمارے پاس تو اس میں ہمارے پاس پھر سی ہے جی جواب درست ہے we should sort out problems instantly اس کے بعد ہے جی ساتھوہ the plane dash by the time reached the airport تو اس میں ہمارے پاس ساتھوہ جو ہے اس میں بی جواب جو ہے وہ درست ہے جی head left اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جملہ آٹھوہ ایم سی کو جی what is the meaning of trouble trouble کا ہمارے پاس پہلے بھی آیا تھا اس کا سی جواب جو ہے وہ درست ہوگا اس کے بعد ہے جی بتانی ہے تو اس میں ہمارے پاس please leave your bag outside اس کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہوگا دسوہ ایم سی کیوز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی what is the plural of ڈیزی یہ بھی ریپیوٹ ہوگا ہے اس کا بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈی جواب جو ہے وہ درست آئے گا تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز جو ہے وہ ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں جی اس کا سبجیکٹیو پارٹ سبجیکٹیو پارٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ پھر وہی جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوال ہے گیارہ وہ آگئے جی اس میں پیرا ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے جی unity means یہ پھر پہلے ورین والا یہ ہے دوسرے میں بھی یہی آگئے تھا تیسرے میں بھی یہی آگئے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سمپل جو ہے وہ ہم نے جس کے پیراگراف کے جواب دینے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پھر again آگئے ہے یعنی کہ تینوں جو پہلے ہم نے دیکھیا ان تینوں کے اندر یہی جو ہے وہ بار بار آ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سوال ہے جی پہلا وہ یہ ہے کہ جی name of three crops mentioned in the paragraph یا جی اس طرح کے جو سوال ہیں یہ دیئے گئے ہیں ہمارے پاس چلیئے ان کے جواب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ دوست جو ہیں وہ نئے آئے ہوں گے ان کو نہیں شاید انہوں نے نا پہلا ورین دیکھا ہو تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں جو ہمارے پاس پیرا دیا گیا ہے وہ کافی لیندھی ہے اس کو ہم نے سمرائز کر کے چھوٹا کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایک حصہ ہے اس کا دوسرا ہم نے اس کا ٹائٹل دینا ہے تو اس کے دو ٹائٹل دیئے گئے ہیں unity is strength and importance of unity ان دونوں میں سے آپ نے کوئی جو ہے وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا جو پیرا ہے اس کا جو ہے وہ جواب بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دو ٹائٹلائن ہیں جو ہے وہ آپ نے اس سارے اگلیش کی جگہ پہ یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ question number 11 ہے وہ ہمارا clear ہو جائے گا اگر ہم اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں سوال number 12 کی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات جو ہے وہ دیئے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کے جو ہے وہ جواب جو ہے جی sample answer جو ہے وہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی the color of the field is green in village اس کے بعد children play in local تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے جوابات جو ہے وہ گیار آنکے دیئے گئے ہیں جو بار آنکے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سوال number جو ہے جی 13 ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے listening کرنی ہے ٹھیک ہے for listening یہ ہے کہ یہ due to the instruction and rubrics یہ آپ کو teacher بول کے بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ جواب جو ہے وہ آپ نے یہ ایکٹ کر کے جو ہے وہ دکھانا ہے ان میں سے آپ کو کہ word دے دیں گے teacher teacher آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد وہ teacher جو ہے وہ اپنے پاس آپ کو جو ہے وہ مارکس دے کے اس طرح کی ان کے پاس sheet ہو گئی اس کے اوپر وہ مارکس دے لیں گے تو آپ نے صرف جو تیار کرنا ہے سوال number ٹھیک ہے جی وہ آپ نے paragraph جو ہے اس کے اندر سے ہی جواب ڈونکے لکھنے ہے جو باروہ ہے گیاروہ جو ہے اس کو مقتصر کر کے لکھ دینا ہے جس کا جواب ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے جی